بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بوک سیکشن ہے کتاب سفیر نور پارٹ نمبر گیارہ ملازمین سے یہ طویعہ زہد و تقویٰ و عبادت و ریاضت انسان کو قرب خداوند کی عظیم منزلت اور سکون قلبی کی حقیقی لذت سے عشنا کر دیتی ہے اس کے ساتھ حسن اخلاق اور انسانیہ سے محبت انسان کو گوھر یکتہ بنا دیتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء اور آئمہ کی تبلیغ میں جس پہلو نے انسانوں کو مسخر کیا وہ ان کا حسن اخلاق تھا اخلاق ایک ایسی خدادات صلاحیت اور نعمت ہے جو اپنے تو کجا غیروں اور دشمنوں کو پتھر نمہ دلوں کو موم بنا دیتی ہے چونکہ علامہ صدار حسینی آئمہ اطحار علیہ السلام کی صیرت کا حقیقی نمونہ تھے اس لیے جہاں وہ تقوی اور ریاضت کے عظیم درجہ پر فائز تھے وہاں اخلاق کی بلندیوں کو سر کرنے کی بنا پر کروڑوں دلوں کو فتح کر چکے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کے حجر میں اپنے پرائے سب نوہ کنا رہے تاریخ نے یہ بات اپنے دامن میں محفوظ کر لی ہے کہ اس ملکوتی انسان کی مظلومانہ شہادت پر نہ صرف گریبان چاک اور ماتم ہوئے بلکہ چاہنے والوں نے پتھروں سے اپنے سر پھوڑے کچھ کے آساب جواب دے گئے اور چند دانے ان کے بغیر زندگی کو بے مقصد گردان کر خودکشی کی کوشش کی دلوں پر ان کی فتح کی اس سے بڑی نظیر کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ذاتی محافظ نے اپنے جسم پر خود گولی چلا دی اور ان کا قاتل کہہ چکا ہے کہ مجھ سے کوئی وقت کا پیغمبر قتل کرایا گیا تفتیشی افسر کے ساتھ تنہائی کے لمحات میں جہاں قاتل نے تمام حقائق سے پردہ اٹھایا وہاں روتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا کہ اگر وہ ان کے نورانی چہرے کو گولی چلانے سے پہلے دیکھ لیتے تو ان پر قطن گولی نہ چلاتا جس شخص کو اس کا قاتل روئے نہ جانے ان کی قربت میں بیٹھنے اور ان کی خدمت کی سعادت نصیب کرنے والوں پر کیا بیٹھ گئی ہوگی جب شہید حسینی کے بارے میں استفسار کیا گیا تو شہید کا نام سنتے ہی ہر ملازم عشقبار ہو کر سسکیاں لیتا رہا اور بستر مرک پر موت کے منتظر کی نبزیں بے ربط ہو گئیں غرضے کے ہر ملازم نے رکت انگیز احساسات میں دوب کر شہید کے رویہ کی قابل تقلید داستانیں سنائیں آپ کی خدمت کا شرف حاصل کرنے والے پہرے ملازم حسین علی نے آپ کے حسن اخلاق کا یوں تذکیرہ کیا کہ جب آپ نے دو تین ملازمین کے ساتھ صدر بازار پشاور میں تحریک کے دفتر کا آغاز کیا تو غربت کا یہ عالم تھا کہ نہ چارپائی تھی اور نہ کالین معمولی سی دری پر دو چار بوسیدہ گدے پڑے رہتے تھے جن پر ملازمین اور شہید علامہ عارف حسینی سویا کرتے تھے ملازمین کے ساتھ دن بار کام کرتے اور رات کو ملازمین کے ساتھ ایک طرف نیچے سو جاتے ایک شب آپ نماز شب کے لیے رات کے کسی پہر نین سے بیدار ہوئے اپنے بستہ سے اٹھے اور دوسرے کمرے میں نماز شب ادا گئی جب واپس آئے تو زامین علی کو نین سے بیدار کرنا گوارہ نہ کیا بلکہ خود ملی سی دری پر اخبار بچھا کر اوپر اپنی عبار ڈال دی اور بازو سر کے نیچے رکھ کر سو گئے حسین علی نے بتایا کہ جب راج کے بچھلے پہر میری آنکھ کھولی تو آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ندامت سے آنسو چھلک پڑے ہم نے علامت صاحب سے صبح معافی مانگی تو آپ نے فرمایا زامین علی نے ایسا ارادتا نہیں کیا بلکہ نین میں ایسا ہو ہی جاتا ہے دوسرا آپ بھائی مجھ سے کبھی معافی نہ مانگا کریں کیونکہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں عبداللہ چوکیدار نے بتایا کہ ایک مرتبہ مجھے پشاور میں کسی اہم شخصیت سے کام پڑ گیا تو آقا عارف حسین سے صفارشی خط لکھوایا میں نے باندفافہ لے کر اس شخص کے پاس پہنچا جس سے کام مقصود تھا اس نے خط کھولنے سے قبل مجھ سے میرا تعرف چاہا تو میں نے واضح کیا کہ میں عارف حسین کا باورچی اور چوکیدار ہوں پھر اس نے لفافہ چاہ کیا آقا صاحب کا رکا پڑا تو مجھے کرسی پر بٹھا کر بتایا کہ علامہ سے عارف حسین صاحب نے خط میں تمہیں اپنا بھائی لکھا ہے اس لئے تم میرے لئے قابر احترام ہو آپ کا دستور تھا کہ کسی کو ملازمین کے سفارش کا خط لکھتے فون کرتے یا مہمانوں سے تعرف کراتے تو تمام ملازمین کے بارے میں فرماتے کہ یہ میرے بھائی ہیں عبداللہ نے عشق بار آنکھوں اور لرست ہونٹوں کے ساتھ ایک واقعہ یوں بیان کیا کہ آقا صاحب کچھ روزی ماہ رمضان میں قضاء ہو گئے تو آپ نے قضاء کی ادا کا عردہ کیا رات کو سوتے وقت انہیں بتایا کہ مجھے تین بجے شب چائے اور سہری تیار کر دینا عبداللہ نے عرض کی کہ آقا صاحب کھانے کے لئے تو کچھ بھی نہیں آپ دن کو متعلق فرماتے تو کچھ سہری کا بندوبست ہو جاتا آپ نے پوچھا کہ دستر خان شام کے دستر خان سے کچھ بچا کھچا تو عبداللہ نے بتایا روٹیوں کے چند ٹکڑے رومال میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے صرف چائے تیار کر دینا ٹھیک تین بجے آپ نے عبداللہ کو چپکے سے جگایا اور اشارہ کیا کہ تین بج چکے ہیں عبداللہ بستر سے اٹھا چائے تیار کی اور پھر سو گیا صبح ہوئی تو عبداللہ باورچی خانے میں برطن صاف کرنے کی گھر سے گیا دیکھا تو باورچی خانے کے تمام برطن صاف تھے جو جقیناً آپ نے روزہ رکھنے کے بعد صاف کیے تھے جہوں تو اپنی چائے وغیرہ خود بنا لیتے تھے مگر روزہ رکھنے سے قبل مسلح عبادت پر بیٹھتے تو پھر نہ اٹھتے اس لئے روزہ کے دنوں میں باورچی کو تکلیف دیتے تھے ایک مرتبہ پشاور میں ایرانی کونسلیٹ کے مسئول نے سیدارہ حسینی سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ انہیں قابل اعتماد باورچی تلاش کرنے آپ نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ بھائی آپ کونسلیٹ صاحب کے ہاں چلے جائیں ایک تو وہاں تمہیں سہولیات میسر آئیں گی ایک تو وہاں تمہیں سہولیات میسر ہوں گی دوسرا آپ کو معقول تنخواہ مل جائے گی سیدارہ حسین الحسینی کی یہ بات سن کر عبداللہ عبدیدہ ہو گیا اور آپ کی خدمت میں عرض کی آقا صاحب اگر آپ مجھ سے تھک گئے ہیں تو پھر مجھے اجازت فرمائیں میں واپس گھر چلا جاتا ہوں آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کی خدمت نہیں کر سکتا آپ نے عبداللہ کو گلے لگایا اور کہا عبداللہ بھائی میں تو آپ کی بہتری اور اعتماد کے لئے وہاں بھیجنا چاہتا تھا اگر آپ کو میری یہ بات ناغوار گزری ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں ایک بار آپ ملکی دورہ پر تھے آپ کی بچوں کی کسی شرارت پر عبداللہ نے بچوں کو تھپڑ مار دیا آپ دورہ سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ کے بڑے بیٹے محمد نے ماجرہ سنایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عبداللہ ہمیں تھپڑ مارنے والا کون ہے آپ نے دونوں بچوں کو پکڑا اور عبداللہ کے پاس لے آئے عبداللہ سے وجہ پوچھے بغیر اپنے بچوں سے کہا کہ عبداللہ سے معافی مانگو آخر کار بچوں نے عبداللہ سے معافی مانگی اور آپ نے عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ بھائی مجھے یقین ہے کہ آپ نے میری عدم موجودگی میں میرے بچوں کو بہتری کے لئے ڈانٹا اور پیٹا لہٰذا ایندہ بھی خیال رکھا کریں بچوں پر سختی کرنے کا ایک واقعہ آپ کے محافظ زامن علی نے یوں سنایا کہ ایک بار آقا صاحب کے بچوں کو سکول سے لینے کے لئے وہ پانچ دس منٹ سکول گیٹ پر دیر سے پہنچا تو آپ کے بچوں کو تو آپ کے بچوں کو وہاں موجود نہ پایا اس خیال سے کہ کہیں ڈرائیور مشرف حسین نہ لے گیا وہ گھر واپس آیا تو بچے گھر بھی نہیں پہنچے تھے تضبزب اور غضب کی صورت میں زامن علی ایک بار پھر سکول کے گیٹ پر پہنچا مگر صورتحال وہی تھی زامن کی کیفیت اس لئے بھی پریشان کن تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کے بچوں کو کسی نیغوا نہ کر لیا ہو پھر زامن نے قریبی بازار میں چکر لگائے تو بچے مل گئے اتنے میں گاڑی پر ڈرائیور مشرف حسین بھی پہنچ گئے بچوں کو گاڑی پر بٹھا کر مدرسہ لے آئے زامن علی اور مشرف حسین نے محمد اور علی کو ایک کمرے میں بند کیا اور انتہائی سخت سزا دی یہاں تک کہ بچوں کے نحیف و نازے کا اسام پرداغ پڑ گئے بچوں نے آخر میں معافی مانگ کر جان چھڑائی بچے بلبلاتے گھر پہنچے آقا صاحب گھار آئے تو بچوں نے رو رو کر تمام داستان سنا ادھر زامن و اشرف کو اپنی سختی کا بھی احساس تھا اور آقا صاحب کا بھی مگر آپ نے کئی ماہ تک اشارتن بھی بات نہ کی البتہ ایک دن تمام سٹاف کو باقاعدہ درس اخلاق دیتے ہوئے سلو اور رحم دلی کے بارے میں گفتگو کی ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب آقا صاحب کے ایک مہمان رشتہ دار سے زامن علی نے لڑائی کی آپ کے رشتہ دار نے فوراں گھر جا کر آپ سے زامن علی کی زیادتی کا شکوہ کیا آپ نے انہیں تسلیح دیا اور گھر سے باہر آگئے مگر آپ نے زامن علی سے شکوہ تک نہ کیا البتہ مغربین کی نماز کے بعد درس اخلاق میں مہمانوں کی عزت اور تقدس پر دو چار فکر ملازمین کے گوشت گزار پئیے یہ دو چار جملے زامن کے احساس سے نظامت میں اضافہ کر گئے درس ختم ہوا تو زامن کی آنکھوں سے شہید سیدار حسین نے چھلکتے آنسو بھی دیکھے زامن فوراں سر جکایا اپنے کمرے میں آیا اس نیہ سے کہ اس کے محسن اور عظیم قائج کو اس سے شکوہ کا موقع ملہ اپنا سمان سمیٹنا شروع کیا کپڑے را کی را تھا کتنے میں آپ نے زامن کا کندہ ہلاتے ہی پوچھا زامن یہ کیا کر رہے ہو زامن احتراماں کھڑا ہوا مگر سر جکا کر دل کا مدعا بیان کیا کہ آقا صاحب میں نے آپ کو شکوہ کا موقع دیا میں شرم سار ہوں اس لئے میرا زمیر مزید یہاں رہنے سے مجھے ملامت کرتا ہے آپ نے زامن کو گلے لگایا اور فرمایا زامن بھائی میں نے آپ سے شکوہ تو نہیں کیا میں نے تو درس میں مہمان کی عظمت اجزا کر کی اگر میرے الفاظ آپ کو ناغوار گزرے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں مدرسہ کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ نے اپنے ملازمین کو تاقید فرمائی تھی کہ مستری مزدور آپ کے بھائی ہیں انہیں مدرسہ کا ملازم سمجھیں اور ان کی خاطر توازو کیا کریں بالخصوص آپ نے عبداللہ پر زور دیا کہ وہ ان کے خرد و نوش سے کوتا ہی نہ کرے ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر تھے اور گرمی عروج پر تھی مزدوروں نے عبداللہ سے مزید ٹھنڈے پانی کا مطالبہ کیا تو عبداللہ نے نہ صرف ٹال دیا بلکہ ایک کمرے میں آرام سے سو گیا گرمی اور پیاس کی شدہ نے مزدوروں کو تانگ کیا ہی تھا کہ اچھانک آپ پہنچ گئے گھر جانے سے قبل دھوپ میں کام کرنے والے مزدوروں کے پاس پہنچے ان کی خیریت دریافت کی تو انہوں نے ٹھنڈے پانی کی ادم فراہمی کا شکوہ کیا آپ فوراں دفتر پہنچے فریض سے بارف اٹھنڈا پانی نکالا اور خود بالٹی اٹھا کر مصروف رہتے تھے مدرسے کی تعمیر شروع تھی تو اس کے سہن کو خوبصورت بنانے کے لئے سبزہ اور چھوٹے پودے لگا دئیے گرمی کا موسم تھا آپ اپنے کمرے میں موجود تھے اور آپ کا محافظ زامین علی دھوپ میں پودوں کو پانی دینے لگا وہ کافی دیر تک دھوپ میں کھڑا ہو کر پانی دیتا رہا اور آپ شاید یہ منظر کھڑکی سے دیکھتے رہے آخر آپ کمرے سے باہر نکلے زامین علی کے پاس گئے اس سے پانی کا پائپ لیا اور اسے آرام کرنے کا کہا مگر زامین علی نے آرز کی کہ آقا صاحب کون سا مشکل کام ہے لیکن آپ نے فرمایا کام مشکل نہیں مگر آپ کو دھوپ میں کھڑے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے لہٰذا کچھ دیر پنکھے کے نیچے آرام کر لو میں پانی دیتا ہوں اور آپ نے ایسا ہی کیا ایک مردوہ سفر کے دوران آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو ڈرائیور سمیت آپ گاڑی سے نیچے اتر آئے ڈرائیور غلام عباس نے آپ کو درخت کے سائے میں آرام کرنے کو کہا اور وہ خود پہیا کھولنے بیٹھ گیا آپ نے اس دوران گاڑی کے ڈگی کھولی اور وہاں پڑا ہوا اضافی پہیا نکالا اور غلام عباس کے پاس لے آئے غلام عباس نے آپ کے تکلیف اٹھانے پر معذرت کی تو آپ نے فرمایا ہم دھو بھائی ہم سفر ہیں لہذا آدھا کام آپ آدھا کام مجھے کرنا پڑے گا پھر ڈرائیور نے اضافی پہیا فیٹ کیا تو آپ نے پنکچر والا پہیا اٹھا کر ڈگی میں رکھ دیا غلام عباس ڈرائیور نے مزید بتایا کہ اگر گاڑی چلانے کے دوران کبھی فروٹ کھانے کا موقع ملتا تو آپ فروٹ کاٹ کر میرے موہ میں دے دیتے تھے کئی بار معذرت کی مگر آپ فرماتے کہ آپ کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں اس لیے ایسا کرنا ہی ہمارا فریضہ ہے ایک دفعہ یوم القدس کے مظاہرے کے لیے پارا چنار کو ہاتھ اور پشاور کے گرد و نواح کی علاقہ جاز سے لوگ مدرسے میں اگٹھے ہوئے رات کو مدرسے کے حال میں سو گئے اور آپ نے بھی مہمانوں کے ساتھ اسی کمرے میں سونے کا ارادہ کیا آپ حال کے ایک کونے میں ایک معمولی چٹائی پر ایک معمولی سی دری بچھا کر سو گئے حجوم کے بیس حال میں تل دھرنے کی جگہ ناچی کے رات کو اسی دوران تحریک کا پریس سیکریٹری انور زیب آ گیا آپ نے اسے بلائیا اور اپنی دری پر ساتھ سونے کی پیشکش کی آخر وہ آپ کے ساتھ سو گیا اور یوں آپ کو شب بھر پہلو کے بل سونا پڑا انور زیب نے آپ کو تمام رات ایسی حالت میں دیکھ کر محسوس کیا کہ صبح آپ سے تکلیف کی معذرت چاہے گا مگر آپ نے صبح اٹھتے ہی انور زیب سے کہا میرے بھائی تکلیف اٹھانا پڑی میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے مجھے آپ کی تھکاوٹ اور تکلیف کا احساس ہے اکثر ملازمین نے بتلایا کہ شہد مظلوم علامہ سیدارہ حسینی ان کے ساتھ باورچی خانہ اور دفتر کے کاموں میں برابر کا حصہ لیتے تھے حالانکہ کئی بار ملازمین نے معذرت کی مگر آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے لئے بہتر ہے بعض اکت ایسا بھی ہوتا تھا کہ ملازمین بزار سے سودہ سلف لے کر آتے تو آپ کبھی برطند ہو رہے ہوتے کبھی دفتر کی صفائی کر رہے ہوتے بعض اکت ایسا بھی ہوا کہ جو کام دن یا رات کو ملازمین سے رہ جاتا اور ملازمین آرام کے لئے سو جاتے تو آپ چھپکے سے اٹھتے اور کام کو پایا تک میل تک پہنچا دیتے علاوہ از ہی اگر ملازمین سو رہے ہوتے اور کوئی مہمان آتا تو آپ خود مہمانوں کی خدمت کرتے برادر سجاد میکن سابق ڈویجنل صدر سرگودہ ڈویجن نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک مرتبہ رات کے پچھلے پار آئیے سو کے چند آباب آپ کے مدرسہ پشاور پہنچے تو تمام ملازمین سو رہے تھے علاوہ اعرف حسین خود گھر گئے اور جو کچھ باورچی خانہ اور گھر میں تھا نوجوانوں کو پیش کیا نوجوان خانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں گرم چائے پیش کی جو آپ نے خود تیار گئے تھی نوجوان چائے سے لطف انزوز ہو چکے تو آپ نے مہمان خانہ میں سونے کی دعوت دی اور تمام بستر بچھا دیے سید اقرار حسین نکوی صابق مرکزی صدر آئیے سو جو آپ کے دفتری امور میں معامل تھے نے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ نے دفتر اور لیبریری کی صفائی کرنے کی خواہص زہر کی اور تھوڑی دیر بعد فرمایا سید اقرار حسین آئیے آپ اور میں دونوں بھائی صفائی کر لیتے ہیں گرمی کا موسم تھا برابر کام کیا کتابیں اور دریاں جھاڑیں فرصاف کیا علماریاں ترتیب سے رکھیں غرضے کہ آپ نے اتنا کام کیا کہ آپ کے کپڑے پسینے سے شرابور اور چہرہ و بال گرد آلودہ ہو گئے ایک مرتبہ پراویل پنڈی سے پشاور آ رہے تھے رات کافی ڈھل چکی تھی سید اقرار حسین نکوی سید اقرار حسین نکوی بھی آپ کے ساتھ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ اس سفر میں آپ کا بیٹا علی بھی ساتھ تھا علی کو نیند آ گئی تو آپ نے اپنے بیٹے کو گودھ میں لے لیا چونکہ آپ بھی دن بھر کے امور کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے اس لیے آپ کو اونگھ آ گئی جس کی وجہ سے آپ کا مامہ سر سے سیٹ پر گر گیا سید اقرار حسین نے جلدی سے آپ کی گودھ سے علی کو لینا چاہا تو آپ نے فرمایا اقرار بھائی آپ بھی تھکے ہوئے ہیں آرام فرمائیں یہ میرا بیٹا ہے اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا میری ذمہ داری ہے آپ کی نہیں ایک دفعہ مدرسہ کے لیے لکڑیاں لائی گئیں ٹراک والے لکڑیاں مدرسہ کے گیٹ کے باہر پھینک کر چلے گئے آپ گھر سے نکلے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر نحیف مزدور دن کی گرمی میں لکڑیاں اٹھا کر مدرسہ میں ڈاڑ رہا تھا آپ نے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا دوسرے مزدور اور ملازمین آرام کر رہے ہیں آپ نے آستینے چڑھائیں اور خود لکڑیاں اٹھانے لگے آپ بڑی اور وزنی لکڑیاں اٹھانے لگے تو مزدور نے کہا شاہ صاحب آپ لکڑیاں نہ اٹھائیں اگر تکلیف کرنی ہے تو ہلکی لکڑیاں اٹھائیں مگر آپ نے فرمایا آپ میرے جسم کے مقابلے میں نہایت کمزور اور عمر کے مقابلے میں کافی بزرگ ہیں اس لئے انصاف کا تقادہ یہی ہے کہ آپ سے زیادہ بوجھ میں اٹھاؤں آخر آپ نے ایسا ہی کیا عبداللہ چوکیدار سارا دن مدرسہ کے کام کرتا اور رات کو چوکیداری کے فرائے سر انجام دیتا تھا تھکاور کی وجہ سے وہ کبھی کبھا رات کو سو بھی جاتا تھا جس کی دیگر ملازمین علامہ سے دارف حسینی سے شکایت کی کہ وہ رات کو کما حق کو ہو نگرانی نہیں کرتا آپ نے بھی عبداللہ کو احباب کے شکوہ سے آگاہ کیا مگر عبداللہ نے اپنا دفاع کیا ایک مرتبہ آپ رات کے وقت سفر سے گھر آئے تو ڈریور نے گیٹ پر سوئے ہوئے عبداللہ پر گاڑی کی لائٹیں دیں تاکہ آقا صاحب دیکھ سکیں کہ عبداللہ اپنی ڈیوٹے سے غافل سویا ہوا ہے مگر آپ نے اپنی ڈریور کو حکم دیا اور فرمایا کہ ایسا نہ کریں عبداللہ اگر جا پڑا تو اسے شرم آئے گی کیونکہ وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ رات کو نہیں سوتا آخر اپنے محبوب اور مظلوم قید کے ہجر میں ملازمین کیسے ماتم نہ کریں انہیں تو اس ملکوتی انسان کا ایک ایک انداز یاد ہے کوئی کہتا ہے وہ میرے ساتھ دفتر کے صفائی کرتے تھے کوئی کہتا ہے میرے ساتھ دفتر کے برطند ہوتے تھے کوئی کہتا ہے وہ گرمی کی شدد میں کام کرتے تھے کوئی کہتا ہے وہ ہماری معمولی سے نرازگی پر معافی مانگ لیتے تھے ہر ملازم کو اپنے لباس جیسا لباس توفہ دیتے کوئی ملازم بیمار ہو جاتا تو آپ تو آپ اس کے سر کے سرحانے بیٹھ کر سر دباتے یہی وجہ ہے کہ آج اس گلستان سے بچھڑا ہوا ہر اندلیب زندگی بھر کے لئے اداسی اپنی دامن میں لیے ہوئے ہیں اقتصادی حالت علمہ سید عارف حسینی کا طالق پیوار کے متوسط اور معزز گھرانے سے تھا زمانہ طالب علمی میں تقویٰ کے باعث اپنی معمولی اور سادہ زندگی گزاری اور پرچنار میں بطور مدرس منظر عام پر آنے کے بعد آپ کی اسادگی میں مزید اضافہ ہو گیا بطور مدرس آپ کو مہانہ تقریباً بارہ سو روپے تنخواہ ملتی تھی جس میں سے آپ گھر کے اخراجات کے علاوہ تنخواہ کا کچھ حصہ مستحق طلبہ اور نادار لوگوں میں بھی تقسیم کر دیتے تھے قائد بنے تو ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو گیا مسائل بڑھتے گئے مگر وسائل وہی رہے یہاں تک کہ پشاور میں تحریک کے دفتر کا اجراہ کیا تو آپ کے پاس علماریوں اور فرنیچر لینے کی رقم نہ تھی آپ ابتدائی ایام میں دو رضاکار ملازمین کے ساتھ معمولی سی دری پر سوتے اور کام کرتے تھی آخر چند احباب نے آپ کے دفتر کو بیٹر بنانے میں آپ کی مالی معاملت فرمائی آغاز میں مالی مسائل کے باعث آپ پر کیا بھی تھی کس کس نے امداد کی مفصلاً گزشتہ صفحات میں تذکرہ ہو چکا ہے البتہ یہاں کچھ آحباب کے نقل کردہ واقعات زیر کلم لانا مقصود ہیں تاکہ ملت اسلامیہ پر واضح ہو سکے کہ دلوں پر حکمرانی کرنے والا شہنشاہ بظاہر خوش لباس اور خوبصورت اباؤ امامہ سجا کر چلنے والا قائد غربت کے کن تنگ کٹھن اور تکلیف دے وادیوں کا مسافر رہا پشاور میں دفتر کا اجراہ کیا تو ذاتی حلقہ حباب نے حسب استطاعات میں امداد کرنا شروع کر دی دو قیادتوں کے وجود اور زیادہ متعارف نہ ہونے کے حوالے سے قوم طویل عرصہ تک آپ کی طرف متوجہ نہ کر سکی دفتر کی حالہ یہ تھی کہ مکان کے تین کمرے یوں تقسیم ہوئے ایک کمرہ دفتر ایک کمرہ مہمان خانہ اور ایک کمرے میں شہید کے بچے رہا کرتے تھے ایک مرتبہ غالباً حاجی کمال حسین شلوان نے عرض کی کہ یہ ماحول اور بچوں تو آپ نے فرمایا میں بچوں کے لئے الہدہ مکان کا کرایا کہاں سے لاؤں مدرسہ سے آپ کی تنخواہ کا سلسلہ جاری رہا اور آپ نے اپنی اہلیہ سے سختی سے تاقید فرمائی کہ وہ اسی تنخواہ میں گھر کے اخراجات پورے کریں کیونکہ آپ اپنے گھر کے لئے دفتر کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے دفتر کے تمام چیزوں کو مال امام سمجھتے اور ان کے استعمال کے بارے میں دوستوں کو انصاف برتنے کی سختی سے تاقید فرماتے تھے عبداللہ نے واقعہ نکل کیا کہ ایک بار پشاور میں سردی زوروں پر پڑی تو تحریک کی عملہ نے دفتر میں انگاروں کی انگیٹھیاں جلائیں اور ایسی ایک انگیٹھی علامہ سیدار حسینی کے بچوں کو دے دی تاکہ وہ سردی کی شدہ سے محفوظ رہیں صبح جب آپ نے بچوں کے کمرے میں انگیٹھی دیکھی تو عبداللہ کو سختی سے ڈانٹا عبداللہ نے آرسی کے آقا صاحب ہم بھی تو استعمال کر رہے ہیں آپ نے فرمایا آپ تحریک نفاظ فکر جعفریہ کے ملازم ہیں یہ مال امام میرے بچوں کے لئے ہرگز جائز نہیں کیونکہ میرے بچے تحریک کے ملازم نہیں آج ہی بازار سے میرے حساب میں کوئلے لائیں اور اتنے ہی تحریک کے دفتر میں ڈال دیں جتنے رات میرے بچوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں قیادت کے ایک سال بعد جاب آپ کی مشکلات کے پیش نظر دبائی کے مومنین نے آپ کے لئے کار بھیجی تو آپ نے اپنے ملازمین اور احباب سے کہا کہ کوئی شخص تحریک کے کام کے بغیر اسے ہرگز استعمال کرنے کا نہ سوچیں آپ حج پر جاتے یا ملک میں کہیں دورے پر جاتے تو ڈریور کو سختی سے منع کرتے کہ میرے کسی دوست رشتہ دار یا اہل خانہ کو ذاتی استعمال کے لئے گاڑی ہرگز نہ دی جائے ایک مرتبہ آپ دورے سے واپس آیا تو گاڑی کو موجود نہ پایا عبداللہ سے پوچھا تو مالو ہوا کہ آپ کے انتہائی قریبی رفیق ڈریور کے ہمراہ راول پنڈی گئے ہوئے ہیں آپ کا رفیق اس قدر اہم تھا کہ اسے روکنا ملازمین کی بس کی بات نہ تھی لہٰذا آپ خاموش ہو گئے جب گاڑی آئی تو آپ نے اپنے رفیق سے فرمایا میرے بھائی کیا تم بھی مجھے جہنم کے شولوں میں تھکیلنا چاہتے ہو عبداللہ سے گاڑی کی چابیاں مانگی مگر عبداللہ نے دینے سے انکار کر دیا آپ حج سے واپس آئے تو آپ کے بھائی نے آپ سے شکوا کیا اور عبداللہ کی سرزنش کرنے کو کہا مگر آپ نے نہ صرف عبداللہ کی حمایت کی بلکہ عبداللہ کو داد دی جب آپ ملت جعفریہ پاکستان کے محبوب لیڈر بن کر ظالموں کے سامنے سینہ سی پر ہوئے تو حکمرانوں نے آپ کو نتنے مسائل میں الجھانے کی کوشش کی فسدات گھراو جلاو قاتل و مقدمات جیسے مسائل عبرت و قوم نے ایسے میں آپ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے کروڑوں روپے آپ کی قدموں میں شاور کیے بعض وقت بعض شخصیات اور قابرین نے ملت لاکھوں روپے لے کر پشاور پہنچے اور انہوں نے مال امام پیش کیا آپ کا معمول تھا جب تک مال امام متاثرین اور مستحقین تک نہ پہنچ جاتا آپ چین سے نہ بیٹھتے ایک مرتبہ دس ہزار روپے کے حساب میں سو ڈیڑھ سو روپے کا فرق آیا تو آپ نے رقم دینے اور پھر لے آنے والے سیکرٹری سے بار بار استفسار کیا آپ نے اس وقت تک اتمنان کا سانس نہ لیا جب تک مکمل اخراجات کو صحیح نہ پایا یوں تو آپ کے ہاتھوں میں کروڑوں روپے آئے اور کروڑوں روپے تقسیم ہوئے مگر یہ سب کچھ قوم کا تھا آپ نے ایک امین کی حصیح سے قوم تک پہنچا ریا ایک دفعہ آپ نے برادر اقرار نکوی کو کچھ رقم دے کر روپنڈی روانہ کیا تاکہ وہ اس رقم سے سلائی مشینیں خرید کر بیوگان تک پہنچائے برادر اقرار نکوی نے بزار سے مشینیں خرید کر نامزد بیوگان تک پہنچائیں اور رسیدات کے ساتھ پشاور لوٹے آپ کو رسیدیں پیش کرنے کے ساتھ تقریباً ایک سو روپے بھی واپس کیا جو امانہ سے بچ گیا تھا تو آپ نے پیار بھری لحظے میں فرمایا اقرار بھئی سو روپے کو میں کیا کروں یہ بھی ان بیوگان کا ہے لہٰذا اب جب روپنڈی جائے تو برائے کرم ان تک یہ سو روپے پہنچا دینا یا سو روپے کے دھاگے بٹن یا سلائی کے دیگر لوازمات خرید کے دے دینا پارا چنار کے ایک دوست نے بتایا ایک مرتبہ ان کے گھر والے سے ادارہ حسینی کے گھر پشاور گئے ان کا خیال تھا کہ قید کے گھر کی حالت پارا چنار کے گھر سے کافی مختلف ہوگی مگر وہی صورتحال دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے اور انہوں نے آپ کی اہلیہ سے استفسار کیا آپ کی اہلیہ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں بیش بہا قیمتی کالین برطن کپڑے اور دیگر توفے آتے ہیں مگر علامہ صاحب یہ تمام تر توفے کمرہ میں رکھ دیتے ہیں اور قوم کی غریب بچیوں کو شادی کے موقع پر دے دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو کچھ پارا چنار میں ہمارے گھر میں تھا وہی آپ بھی موجود ہے آپ کی بچمن کے دوست حاجی ظاہر حسین پیوار نے آپ کی غربت کا واقعہ یوں سنایا کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر آپ نے انہیں آٹھ سو روپے دیئے اور فرمایا کہ بچوں کے لئے مناسب جوتے خرید لائیں آپ کی بچے بھی حاجی ظاہر حسین کے ساتھ چل دئیئے صدر بزار پشاور میں گھومتے گھومتے سید محمد اور علی سرویس شوز کی دکان میں گھس گئے اور اپنی پسند کے جوتے چن لئے اور آپ کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ نے بھی اپنے لئے خوبصورت جوتے کا انتخاب کر لیا حاجی ظاہر حسین نے جب قیمت پوچھی تو وہ آپ کی دے گئی رقم ڈیڑ گناہ زیادہ تھی حاجی ظاہر حسین نے بچوں سے ماذج کی تو سید علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فاطمہ بھی جوتے واپس کرنے پر زمان نہ ہوئی چنانچہ ایسے میں حاجی ظاہر حسین کا دل بھارایا اور انہوں نے بچوں کو ان کے پسندیدہ جوتے خرید کر دے دئیے بچے خوشی خوشی گھر پہنچے تو آپ نے حاجی ظاہر حسین سے جوتوں کی قیمت پہنچی پوچھی انہوں نے حقیقہ تحال بتائی تو آپ برہم ہوئے اور فرمانے لگے پہلے کام مکروز ہوں کہ تم نے مجھے اور مشکل میں ڈال دیا ہے ایسے میں حاجی ظاہر حسین کہنے لگے آقا صاحب کیا میں آپ سے رقم کا مطالبہ کر رہا ہوں تو آپ نے جواب دیا کہ تم میرے بچوں کے کفیل نہیں ہو یہ تمہارا قرضہ ہے میں تمہیں واپس کروں گا البتہ اندہ میرے بچوں کے رونے پر ترس نہ کھایا کرو میری استطاعت کو مدن نظر رکھا کرو میرے بچوں کی مزاج نہ بدلو تاکہ مشکل سے مشکل وقت میں انہیں زندگی بسر کرنے میں آر یا تکلیف نہ ہو برادر برکا تعلی کراچی نے اپنا چشم دید واقعہ یوں بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ مدرسہ کے ایک کمرے میں بیٹھے مدرسہ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر آپ کے گھر کے دروازے پر پڑے پر بیٹھے ہوئے کباریے پر پڑی برکا تعلی نے سوچا کہ قائد کے دروازے پر بیٹھنے والا یہ شخص کون ہو سکتا ہے ان کے دل میں ترہ ترہ کے شبہات جنم لینے لگے کہ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ صاحب زادی فاطمہ اپنے گھر کا تھوڑا سا کبار لے کر آئیں اور کباریے کو دے دیا جس کے بدلے کباریے نے انہیں پانچ روپے دیے اور یہ بچی یہ رقم لے کر گھر چلی گئی برادر برکا تعلی نے جب اس کباریے سے اس دروازے پرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ پہلے بھی یہاں آتا ہے اور یہ بچی چار پانچ روپے کا کبار لا کر دیتی ہے یہ جان کر برکت علین احلی کے وائے قسمت کی اتنے بڑے قائد کے اہل خانہ اس قدر محتاط گزر اوقات کرتے ہیں مولانا شیخ علی مدد پارچدار نے آپ کے اقتصادی صورتحال کے بارے میں بتایا کہ بطور مدرس انہیں جو تنخواہ ملتی تھی اس میں بڑی مشکل سے گزارہ فرماتے تھے ان کی یہ حالت جان کر کچھ عرصہ بات تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا قیادت سے قبل تو محدود وسائل میں گزارہ کر لینا کافی سبر آزمات تھا مگر قیادت کے بعد ذاتی مہمانوں اور دیگر امور میں اس قدر اخراجات بڑے کیا آپ مقروض ہو گئے ان کے مقروض ہونے کی اطلاع بھی شہادت کے بعد معلوم ہوئی اور یوں وہ قرض جلد ہی قوم نے ادا کر دیا شہید کی اسی سالہ معمر دوست نظیر حسین کربلائی نے ماتم کرتے ہوئے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ علامہ صدارہ حسینی کے ساتھ مدرسہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے کہیں جانے کی تیاری کی اور علماری سے اپنا امامہ نکال کر مخصوص انداز میں باندھنے لگے وہ کربلائی بھی اس مخصوص انداز کو غور سے دیکھنے لگے انہوں نے دیکھا کہ امامہ انتہائی بوسیدہ اور درمیان سے پھٹا ہوا تھا جبکہ امامہ کا بالشت بھر آخر حصہ اس قدر تار تار اور بوسیدہ تھا کہ آپ نے اسے پھاڑ کر امامہ سے جدا کر دیا جسے فرمایش پر کربلائی صاحب نے حاصل کیا اور یہ ٹکڑا آج بھی ان کے کفن میں موجود پڑا ہے انہوں نے بتایا کہ رونا اس لیے آتا ہے اتنا عظیم رہنما اور اس کے خوبصورت امامہ کی یہ صورتحال سردار علی جائنٹ سیکرٹی تحریک نفاظ فکر جعفر پشاور نے آپ کے گھر کی صورتحال کو یوں واضح کیا کہ علامہ صدر حسینی سے ان کے گھرے لو مراسم تھے جب علامہ صدر حسینی کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ ایران جانے لگے تو انہوں نے چابیاں ہمارے حوالے کر دیں اور ساتھ تحقیت بھی کی کہ ان کے گھر کا خیال رکھا جائے شہید کے بچے ایران چلے گئے تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ شہید کے گھر کا قیمتی سامان احسیات سے اپنے گھر لے آتے ہیں تاکہ نظروں میں محفوظ رہے سردار علی نے بتایا کہ ہم اتنیہ سے شہید کے گھر گئے کہ اندازہ لگا سکیں کہ کتنا سامان ہے اور اس کے منتقل کرنے میں کیا انتظام کرنا پڑے گا انہوں نے شہید کے گھر کا جو ہی دروازہ کھولا تو ان کی حیرت کی انتہار نہ رہی کمروں میں موجود اساسہ چاند چٹائیوں دو تھرماس چاند مختلف رنگوں کی پیالیوں چار عدد گلاس ایک علماری ایک بوسیدہ کالین کا ٹکڑا ایک کرسی ایک میز ایک ریڈیو ایک بریف کیس دو تین دیکچے تین چار سٹیل کی پلیٹیں دو چار چمچے شہید کے چار معمولی جوڑے چار چپل دو اٹیچی ایک سندوق اور چار معمولی بستوں پر مشتمل تھا واللہ عالم جسے دیکھ کر وہ کافی دیر تک گریہ کرتے رہے کہ شہید کے دفتر میں تو کالین بھی تھے ائر کنڈیشنڈ اور فریج بھی مگر گھر کی یہ حالت لوگ آپ کی خدمت میں انتہائی قیمتی تحائف پیش کرتے تھے مگر آپ وہ تمام تر تحائف ملت کی بیٹیوں کو جہیز میں دے دیتے تھے روحانیت کشف و کرامات علم سیدارہ حسینی کی قیدانہ صلاحیتوں ریاضات خلوص تقویر روحانیت علم و حلم اور افکار و اظہار سے ان کے احباب یا ملت جعفریہ کے افراد بخوبی عاشنا ہوں گے مگر یہ سب کچھ تشویر کا ایک روح تھا جو عام کی نظروں کے سامنے رہا لیکن اسی کے ساتھ تصویر کا دوسرا روح تحال ہر بستہ راز تحال سربستہ راز رہا بلکہ سربستہ راز رکھا گیا جس کے پس پردہ کچھ ایسے واقعات پوشیدہ تھے جن کے اظہار پر خود علامہ سیدارہ حسینی کے حکم کے باعث پابندی تھی اس کی کیا وجہات تھیں ہر صاحبی عقل خود فیصلہ کر سکتا ہے لیکن آپ کی شہادت کے بعد یہ راز بھی راز نہ رہے اور شاید پہلی بار منظر عام پر لائے جا رہے ہیں تصویر کا دوسرا روح روحانی کشف و کرامات کا تھا جو وقت کی دبیز تہوں میں لپٹا رہا مگر یہاں چاند ایک واقعات کی روشنی میں اس ملکوتی شخصیت کا آخص ضرور ابرے گا اور پھر یہ احساس نشتر بن کر دل میں اترنے لگے گا کہ جب قوم ایسی نعمت خداوندی کا پاس نہیں کرتی تو خدا ان سے نعمتیں سلب کر لیتا ہے حسین علی آف پارچنار کے بقول جب آپ پارچنار میں مدرس تھے تو آپ نے حکومت کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا تھا جس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے چاند احباب نے قرم ایجنسی کے حالات کے پیش نظر آپ کو اس تحریک پر نظر سانی کے اپیل کی تو آپ نے اسی دوران ایک شب خواب دیکھا کہ آپ روبہ قبلہ ہو کر دنبہ زبہ کر رہے ہیں صبح آپ نے احباب کو بلا کر فرمایا میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہماری تحریک کامیاب ہوگی پھر وقت کو آپ کے دعویٰ بھی تحقیقت کو تسلیم کرنا پڑا اور قرم ایجنسی کی تاریخ میں پہلی بار حکومت کے خلاف آپ کی تحریک کامیاب ہوئی جب آپ نے قیادہ سنبھالی اور پشاور صدر میں تحریک کے مرکزی دفتر کا قیام فرمایا تو آپ کے پاس صرف دو ساتھی حسین علی اور محافظ زامن حسین ہوا کرتے تھے آپ شب کے پچھلے پہر عبادت کے لئے اٹھتے اور کمرے سے باہر تشریخ لے جاتے تھے ایک مرتبہ ان دونوں افراد نے گزارش کی کہ جب آپ باہر جانا چاہیں تو انہیں اگاہ فرمایا کریں تاکہ ماحول کا جائزہ لے لیا جائے آپ نے ان دونوں اعباب سے فرمایا یاد رکھنا جب موت آتی ہے موت آتی ہے تو میرے گرد چوکیدار اور محافظ کے دائرے ٹوٹ جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ پندرہ اگاست انیس سو اٹھاسی کہ صبح چوکیدار اور محافظ چند لمحوں کے لئے آپ کے گرد سے ہٹے اور شہادت نے آپ کو سینے سے لگا لیا قیادت کے دوران آپ نے دوبئی میں مقیم اپنے قریبی اور باعتماد ساتھی حاجی زائر حسین کو ایک قیمتی وائرلیس سیٹ لانے کو کہا زائر حسین نے دوبئی ائرپورٹ پر پہنچنے سے قبل آپ کو پشار فون کیا کہ چیز تو خرید لیا ہے مگر ائرپورٹ پر اس کا لانا انتہائی مشکل ہے اگر وہ یہاں تکلانے میں کامیاب بھی ہو گیا تو اسلام آباد پاکستان ائرپورٹ سے محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا آپ نے فون پر انہیں ایک آیت بتائی کہ دس مرتبہ پڑھ کر بے خوف و خطر آ جائیں اور اسلام آباد ائرپورٹ پر آپ کی غیبی مدد ہوگی چونکہ زائر حسین آپ کے محتقید تھے انہوں نے ایسے ہی کیا اور دوبئی ائرپورٹ پر پہنچ گئے بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے لوگوں کا سامان کمپیوٹر سے چیک ہو رہا تھا اور بکس میں موجود ایک چیز کمپیوٹر بتائے جا رہا تھا جب اس کا بکس کمپیوٹر گریفت میں آیا تو کمپیوٹر نے ایک ایک چیز بتانی شروع کر دی لیکن این اسی لمحہ کمپیوٹر آپریٹر کو عرصہ سے بچھڑے ہوئی کسی دوست نے قریب سے آواز دی تو وہ بے اختیار اچھ کر دوست کے گلے لپٹ گیا اور اس طرح حاجی زائر حسین سے سامان لے جانے کو کہا اور حاجی صاحب پورے اعتماد کے ساتھ وائرلس سیٹ والے اٹیچی کیس لے کر جہاز میں سوار ہو گئے جب حاجی زائر حسین اسلام آباد پہنچے تو جہاز سے اترنے کے فوراً بعد ایک شخص ان کے قریب آیا اور فرمایا گھبرائیے گا نہیں اس شخص نے حاجی زائر حسین کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گیٹ پر لے آیا اور خدا حافظ کہا حاجی زائر حسین کے بقول کہ تھوڑی دیر نظر آنے کے بعد یہ شخص اچانا غائب ہو گیا انہوں نے اس شخص کو تلاش کرنے کی کافی کوشش کی تاکہ کوئی تحفہ دے سکیں مگر وہ شخص نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا حاجی زائر حسین علامہ صدار حسین کو ان کی مطلوبہ چیز فوراً پہنچا دی اور سارا معاہرہ سنایا آپ نے تاقید فرمائی کہ اس واقعہ کو اپنے تک محدود رکھیں علام عباس ڈرائیور جو تاوقت شہادت آپ کے ساتھ رہے روحانی رازوں سے یوں پردہ اٹھاتے ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس بطوری ڈرائیور آئے تو آغاز میں ایک دن علامہ صاحب نے انہیں اپنے کمرے میں بلائیا اور دیگر باتوں کے علاوہ اس بات کی سختی سے تاقید فرمائی کہ اگر وہ آپ کی قربت میں کوئی راز پائے تو اسے ہر حال میں دیگر لوگوں سے پوشیدہ رکھے انہوں نے آپ کی شہادت ایسا ہی کیا مگر آپ وہ بتاتے ہیں کہ آغاز میں آپ کے ساتھ کسر سے سفر سفر سے وہ کچھ اکتا چکا تھا مگر جب آپ کی قربت میں اس نے کچھ پایا تو پھر زندگی وقف کر دینے کا عظم کر لیا بقول ان کے کہ ایک مرتبہ علامہ صدار حسینی جنرل تصور حسین آپ کا محافظ اور وہ ڈیرہ اسمیل خان جا رہے تھے یعنی مغرب کے وقت ڈیرہ سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور پیزو کے مقام پر گاڑی کا کراس دھماکہ کے ساتھ ٹوٹ گیا اور گاڑی کڑکڑاتی رک گئی اب ہر طرف اندیرہ چھانے لگا نہ کوئی واقعی شخص اور نہ ٹریفک کی فرامی حساس علاقہ میں علامہ صدار حسین الحسینی کچھ لمحات کے لئے سوچوں میں گم ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد فرمایا ابباس گاڑی چلاو انہوں نے کہا آقا صاحب گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے آپ نے دوسری بار جنرل تصور حسین سے فرمایا جنرل صاحب ابباس پریشان ہو رہا ہے آپ بسمیلہ کریں جنرل صاحب نے گاڑی چلائی تو گاڑی نے رینگنا شروع کر دیا اور اہستہ اہستہ رفتار پکڑنے لگی اور یوں یہ افراد ڈیرہ پہنچ گئے ڈیرہ پہنچنے کے بعد فوراں ابباس پرکشان پہنچا اور مستری نے معینہ کرنے کے بعد پوچھا کہ گاڑی اس حیرت میں کہاں سے لائے ہوئی ہے چالیس میل دور سے جب اس کا کراس ٹوٹا تھا ابباس نے بے جستہ جواب دیا مستری نے کہا کراس ٹوٹ جانے کے بعد گاڑی کا ایک فرلانگ رینگنا بھی ناممکن ہے ابباس نے آخر علامہ سیدارہ حسینی کا ذکر کیا اور ماجرہ سنیا تو مستری نے بے اختیار کہا پہلے مجھے اس ولی کی زیارت کراؤ پھر میں گاڑی ٹھیک کروں گا آخر وہ مستری آپ سے ملنے آیا جوا کی اپیل کی اور گاڑی مفت ٹھیک کر کے دی آپ کا معمول تھا کہ اکثر رات ڈھلنے کے بعد سفر کرتے اور طویل مسافتوں کو اتائے کر کے صبح پروگرام کے مطابق جہاں پہنچنا ہوتا پہنچ جاتے آپ کے آباب کے بقول آپ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک بھی متواتر سفر کرتے رہتے تھے آپ کے معمول اور حالات و خدشات کے پیش نظر کئی مرتبہ ڈرائور اور احباب نے رات کی تاریخی میں سفر ترک کرنے کی اپیل کی ایک مرتبہ ڈرائور کے تقرار پر آپ نے فرمایا یاد رکھو اور مطمئن رہنا کہ ہمیں سفر میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور نہ کوئی دشمن دوران سفر ہم پر حملہ آور ہوگا آخر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے ملک بھار میں لاکھوں میل سفر کیا مگر ایک پل بھی مصیبت دامنگیر نہ ہوئی نہ کوئی دشمن راستے میں حائل ہوا ایک مرتبہ عید قربان سے دو دن قبل آپ ملک کے کسی شہر کا دورہ کر کے پشاور گھر تشریف لائے تو عباس ڈرائور کو بلا کر پانچ سو روپے دیئے کہ وہ آپ کی والدہ محترمہ کے لئے کچھ چیزیں لائے کیونکہ آپ کو اگلے روز عید کے لئے اپنے آبائی گاؤں پہ وار جانا تھا آپ رقم دے کر گھر کی بالائی منزل پر سونے چلے گئے عباس نے بتایا کہ میں رقم لے کر تھوڑی دیر کے لئے مدرسہ میں بیٹھ گیا اور بازار جانے سے قبل کچھ مایوس ہوا کہ آقا صاحب نے دو ماہ سے تنخواہ نہیں دی اور دوسرا آج عید کے لئے بھی کچھ ہتا نہیں کیا جو کے خلاف توقع تھا مایوسی اور حالات میں گم آپ کے گھر کی سیڑھیوں میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ پرسوں عید ہوگی آقا صاحب نے مجھے بچوں کے لئے کچھ بھی نہیں دیا اور اب میں کس سے جا کر کرز مانگوں اور کس سے اپنی مجبوری کا اظہار کروں پھر خیال آیا کہ مدرسہ کے سیکرٹری سے دو ہزار روپے کرز لے لوں اور اسے تنخواہ ملنے کے بعد لوٹا دوں گا میں سوچوں میں گمی تھا کہ سیڑھیوں پر آہت محسوس ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھا تو علام عارف حسینی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے نین سے بیدار ہو کر آ رہے ہیں میں اعتراماً کھڑا ہوا آپ نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور مجھے دیتے ہو فرمایا جاؤ بازار سے اپنے بچوں کے لئے بھی چیزیں خرید لو میں نے اعتراماً آرز کی آقا صاحب میرے پاس رقم ہے میرا جملہ سن کر آپ نے نظروں میں نظریں ڈالتے ہو فرمایا اگر آپ کے پاس رقم تھی تو پھر یہاں بیٹھے کیا سوچ رہے تھے آپ رقم دے کر واپس چلے گئے ابباس نے رقم گینے تو اتنی ہی تھی جتنی وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے سوچ رہا تھا بقول ابباس کے وہ مسجد میں گیا توبہ کی ایندہ وہ ایسے ملکوتی انسان کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچے گا ابباس مزید انکشاف کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید منانے کے لئے اللہ مسید عارف حسین الحسینی اور آپ کے بچے پارچنار میں تھے کہ برشوں کی وجہ سے کورا میں جنسی میں سلاب آیا ہوا تھا پارچنار سے کچھ مل دور ایک بڑا نالا بی رہا تھا جس کی وجہ سے پوری ٹریفک معتل تھی اور کناروں کے دونوں اطراف سینکڑوں ویگنے اور ٹراک کھڑے ہوئے تھے سینکڑوں لوگ کناروں پر بیٹھے مایوسی سے اپنی منزل تک پہنچنے کی سوچ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر ابباس ڈریور بھی مایوس ہو گئے مگر اسی اثناء میں آپ نے ابباس سے فرمایا نیچے اتنے اور پانی کی گہرائی اور تیزی کا اندازہ کریں ابباس جائزہ لینے کے بعد ابباس نے جائزہ لینے کے بعد عرض کی آقا صاحب اس حالت میں عبور کرنا ناممکن ہے آپ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر حکم دیا کہ ابباس بسم اللہ کرو اور گاڑی پانی میں ڈال دو ابباس نے عرض کی آقا صاحب گاڑی سے پانی بلند بھی ہے اور تیز بھی مگر آقا صاحب نے پھر وہی جملہ دوریا کہ تم بسم اللہ کرو ابباس کہتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی گاڑی کنارے پر لیا تو کناروں پر موجود لوگ چیخنے لگے کہ خدا رہا ایسا نہ کرو گاڑی لہروں میں بھیج جائے گی مگر ابباس نے گاڑی پانی میں ڈال دی چند قدم چلنے کے بعد آپ کے چہرے پر نظر ڈالی دیکھا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کچھ تلاوت فرما رہے تھے بقول ابباس کے اسی لمحے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گاڑی کو کسی نے اٹھایا اور دوسرے کنارے پر رکھ دیا یہ منظر دیکھ کر درجنوں لوگ گاڑی میں براجمان شخصیت کی زیادت کرنے کے لئے دوڑے مگر آپ نے حکم دیا ابباس روکو مت پلک چپکنے میں آپ لوگوں کے دہرے کو توڑ کر نگل گئے مگر آپ کی اس روحانی منظر کو آج بھی وہ لوگ اپنے حلقوں میں دہراتے ہیں ایک مرتبہ آپ اپنے گاؤں پہ وارڈ میں تشریف لے گئے تو ابباس ڈیور کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ آپ نے آج تک آقا صاحب کی دعوت نہیں کی تو ابباس نے کہا آقا صاحب کے ساتھ کافی افراد ہوتے ہیں اعتمام کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے گھر والوں نے کہا کہ آپ آج جائیں تو آقا آقا صاحب کو ناشتہ کی دعوت دے کر آئیں ابباس کہتے ہیں کہ آقا صاحب کے ڈیورہ پر گیا آپ بیسیوں افراد کے درمیان براجمان تھے دل میں خیال آیا کہ جب یہ تمام لوگ اٹھ جائیں گے پھر ناشتہ کی دعوت دوں گا مگر کچھ لمحات بعد آقا صاحب نے وہاں بیٹھے وہاں پر بیٹھے معززین سے کہا کہ کل صبح آقا صاحب کے گھر ناشتہ ہوگا آپ کو دعوت دی جاتی ہے اب باس کہتے ہیں کہ آقا صاحب کے یہ بات سن کر میرے حواس اڑ گئے کہ ابھی تک یہ راز تو میرے دل میں ہی تھا مگر آقا صاحب پر کیسے افشاں ہو گیا پھر خیال آیا کہ ایسا تو پہلے بھی کئی بار مشاہدہ کر چکا ہوں کہ یہ شخصیت دلوں کے راز سے بھی واقف ہے انور زیب جو کسی زمانہ میں اہل حدیث تھا اور علم سیدار حسینی کی قربت کی بدولت شیعہ ہو گیا تھا نے بتایا کہ اس کے شیعہ ہونے کے بعد علاقہ کے اہل حدیث نے نہ صرف اسے برا بلا کہا بلکہ دیگر گھرے لو مشکلات سے دوچار کرنے کے بعد وہ انور زیب کی جان کے دشمن بن گئے ساتھ یہ الزام بھی آئیت کیا کہ یہ شخصیہ علم دین علامہ مولانا صیدار حسینی کا ایجنٹ ہے علاقہ کے چاند جنونی مذہبی لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ اگر اسے کبھی علامہ صیدار حسینی کے ساتھ دیکھ لیا گیا تو قتل کر دیا جائے گا ایک مرتبہ علامہ صیدار حسینی راول پنڈی جا رہے تھے تو آپ نے انور زیب سے کہا چلنے پنڈی چلتے ہیں انور زیب نے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گئے انور زیب گاڑی میں شیشے کے ساتھ اور علامہ صیدار حسینی درمیان میں بیٹھے تھے راشتہ میں نشہرہ کے قریب برلب سڑک انور زیب کا گاؤں واقع تھا برلب سڑک انور زیب کا گاؤں واقع تھا جب گاڑی نشہرہ سے تین میل کے فاصلے پر پہنچی تو انور زیب کے دل میں ایک خوف نے جنم لینا شروع کر دیا کہ آج گاؤں والوں نے یقینہ نے اس امامہ والے مولوی کے ساتھ دیکھیں گے اور اس تصدیق کے بعد اس پر حملہ کریں گے وہ کہتے ہیں کہ گاؤں جون جون قریب آتا گیا خوف تون تون بڑھتا گیا مگر وہ آپ سے یہ عرض کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا کہ آپ امامہ یا ابا اتار دیں لیکن انور زیب کے گاؤں سے دو فرلانگ دور علامہ صدار حسینی نے آہستہ سے اپنے ابا اور امامہ اتار کر سیٹ پر رکھ دیا اور سار پر ٹوپی لے لی اور پھر انور زیب کے گاؤں سے دو تین فرلانگ دور جا کر ابا اور امامہ دوبارہ سجا لیا جب انور زیب نے اپنے گھر والوں کو آپ کی روحانیت اور دیگر علم و حلم کی داستانیں سنائیں تو تمام گھر والوں نے بھی مذہب شیعہ اختیار کر لیا سبحان اللہ چار جولائی انیس سو ستاسی کو آپ لاہور میں امامی آرگنائزیشن کے سابق چیئرمین احمد رضا خان کے لاہور تشریف لائے تو آپ نے گاڑی گلی میں کھڑی کر دی اور کافی دیر گھر میں بیٹھ رہے جبکہ اسی دوران احمد رضا خان کا کم سن بھانجا ایک فطری عقیدت کے باعث آپ کی گاڑی کے قریب بیٹھ رہا جب آپ باہر نکلے تو اس چھوٹے سی بچے کو اپنی گاڑی کا محافظ پایا اتفاق سے اس بچے کے موں پر کچھ بدنما دانے نکلے ہوئے تھے جو لا علاج ثابت ہو چکے تھے آپ نے بچے کے موں کی جانب دیکھا اور تھوڑی دیر بعد اپنی انگشت پر اپنا لاب لے کر بچے کے موں پر لگا دیا ٹھیک ایک ہفتہ میں یہ لا علاج مرض ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا اور یوں ننہے سے محافظ کو بدنما بیماری سے نجات مل گئی سردار سجاد حسین میکن سرگودہ نے بتایا کہ 6 جولائی 1987 کی تاریخ ساز قرآن و سنت کانفرنس لاہور کے موقع پر جب اجتماع کے لئے جگہ مقرر کرنے کا مسئلہ پہ شاید و تحریک کے تمام سرکردہ رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ یہ اجتماع موچی دروازہ یا اجنورسٹری گراؤنڈ میں ہوگا مگر علامت صدار حسینی نے 4 جولائی کو فیصلہ فرمایا کہ ہمارا اجتماع انشاءاللہ مینار پاکستان کے سائے تلے ہوگا آپ کا فیصلہ سن کر تمام احباب گھبرا گئے اور دلائل دینے لگے کہ ملد شیعہ کا پہلا اجتماع ہے اگر ہم مینار پاکستان کا پیٹ نہ بھر سکے تو پھر قیادت اور ملد کے وقار پرکاری ضرب لگے گی تمام احباب نے کئی دلائل دیا مگر آپ نے بارہا فرمایا کہ اجتماع مینار پاکستان کے سائے تلے ہوگا اور دنیا دیکھیں گے کہ ہمارا اجتماع کس قدر کامیاب ہوتا ہے آخر سب کو حکم کی تعمیل کرنا پڑی مگر یہ خدشہ ذہن پر سوار رہا کہ اجتماع مینار پاکستان کے وسط کا بھرم نہیں رکھ سکے گا تحریک کے عباب شب و روز مینار پاکستان کے چکر لگانے میں مصروف تھے آخر 6 جولائی کی شب علامت صدار حسینی پچھلے پیر مسلح عبادت پر بیٹھے اور صبح تک عبادت میں مصروف رہے تحریک کے پرستاروں کے دل دھڑک رہے تھے کہ اجتماع کامیاب ہو صبح دس بجے تک مینار پاکستان کی وسط میں تنگی محسوس ہونے لگی تو احباب خوشی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آقا صاحب مینار پاکستان عمام سے بھر گیا ہے تو آپ نے انتہائی انکساری سے فرمایا تھوڑی دیر تک یہ اجتماع بادشاہی مسجد تک پہنچ جائے گا آخر ایسا ہی ہوا کہ ایک بجے تک مینار پاکستان بادشاہی مسجد اور ان کے گرد ایک فرلانگ تک تل دھرنے کی جگہ نہ رہی بلکہ لوگ جگہ کی تنگی کے باعث درفتوں پر سوار ہو گئے جس کا اعتراف ملک کے تمام اخبرات نے بھی کیا ایک مشکل اور کڑے وقت میں آپ کی روحانیت نے ملت کا بھرم رکھ لیا اور آپ کی بات سج ثابت ہوئی انیس سو اٹھاسی کو حاج کی ادائیگی کے بعد جب سعودی پولیس نے تحریک کے نائب صدر علامہ فاضل حسین موسوی ڈاکٹر محمد علی نقوی اور سید اجاز علی شاہ صاحب گرفتار کر لیا تو یہ بات زبان زدہ عام ہو گئی کہ سعودی حکومت ایران اور شیعیت دشمنی کی بنا پر ان تمام حضرات کو تخت دار پر لٹکا دے گی اسی دوران ڈاکٹر محمد علی نقوی کی اہلیان علامہ سے ادار حسینی کو صورتحال سے آگاہ فرمانے کی گزارش کی تو آپ نے سجاد حسین میکن کے ہاتھ ہوں ڈاکٹر صاحب کے گھر پیغام بھیجوایا کہ ڈاکٹر صاحب ہر حال میں واپس آئیں گے لہٰذا آپ بے فکر رہیں شب شہادت آپ نے اپنے آفیس سیکرٹری احسان جعفری سے پوچھا جعفری صاحب کیا سیران مکہ کو سعودی عرب والے چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا آقا صاحب کیا کہہ سکتا ہوں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا میں وسوق سے کہتا ہوں کہ وہ ضرور وطن واپس آئیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا یہ سیران تو وطن لوٹائے مگر خود قائد عظیم الشاہ نے اپنی جان کا فدیہ دے دیا ایک مردمہ آپ لا اور تشریف لائے تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور امام برگاہ کی تعمیر اور عراضی کے بارے میں اپنی مشکلات سے اگاہ کر کے آپ کی مدد کا طالب ہوا حال دل بتاتے بتے وہ شخص رو پڑا اپنے انہماغ سے اس کی باتوں کا جائزہ لیا اور حوصلہ دے کر اسے رخصت کیا اور فرمایا کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھیں کیونکہ اس کی زبان اور دل میں مطابق نہیں ہے آخر تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس شخص نے کسی کے عراضی پر ناجیز قبضہ کر کے امام برگاہ کا شور برپا کیا ہوا تھا تاکہ وہ قوم اور رہنماؤں کا تعاون حاصل کر سکے حانکہ وہ یہاں اپنا مقام بنانے کا ارادہ رکھتا تھا دوم اس شخص کا مذہب سے دور تک کبھی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ غیر اسلامی حرکات کا ارتکاب کرتا تھا ایک عالی تعلیم یافتہ نوجوان پشاور سے آپ کے پاس آیا اور تحریک کی خدمت اور آپ کی قربت میں زندگی وقف کرنے کا اظہار کیا آپ نے اس کی خدمات قبول فرمائی اور اسے تحریک کے سٹاف میں شامل کر لیا ایک روز آسر کے وقت یہ نوجوان مدرسہ دیوار کے سائے تلے چار پائی پر بیٹھا اپنی تعلیم مستقبل اور ضعیف والدین کی مالی معاملت کے بارے میں گہری سوچوں میں گمی تھا کیسے میں آپ کا گزر ہوا آپ اس نوجوان کے پاس ٹھہرے اور فرمایا زندگیاں وقف کرنے والے پیسوں کے چکر میں نہیں پڑتے اٹھو نماز ادا کرو آپ کا یہ جملہ سن کر وہ نوجوان مچھلی کی طرح تڑپا معذرت کی اور پھر ایسا ناج سوچنے کا دل میں تہہ کر لیا برادر انجم رضا لاہور نے واقعہ نقل کیا کہ کبیر والا زلہ ملتان کے ایک خطیب مسجد شوک زیارت کے گھر سے آپ سے پشاور ملنے گئے تو کسی نے ان کی جیب سے رقم نکال لی وہ بڑی مشکل سے آپ کے مدرسہ پہنچے آپ کی استفسار پر انہوں نے راکہ کے حالات اور وجہ آمد بتائی مگر گفتگو کے دوران مولانا صاحب کی رائے کے بارے میں سخت پریشان رہے ایسے میں علام عارف حسینی نے فرمایا مولانا صاحب آپ حالات سکون اور تفصیل سے بتائیں میں آپ کی موجودہ مشکل سے آگاہ ہوں جب مولانا صاحب نے رخصت ہونے کے لئے خدا حافظ کہا تو آپ نے جیب سے تین سو روپے نکال کر مولانا کے حوالے کی اور فرمایا کہ یہ آپ کا کرایا ہے سیاد اقرار حسین نکوی میانوالی نے واقعہ نقل کیا کہ پشاور میں آپ کا مدرسہ زیر تعمیر تھا اور مستری مزدور بڑی تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھی ایک روز آپ ایک مستری جوہل سنت مسلح سے تعلق رکھتا تھا کہ پاس گئے دو انٹیں نہیں اور ان پر بیٹھ گئے مدرسہ کی دیگر چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے کڑیب کھڑے ہوئے شخص نے کرنا کے ایک پودے پودے کے بارے میں پوچھا کہ اسے خوشبو پھیلانے تک کتنا عرصہ درکار ہے تو آپ نے اتمنان سے فرمایا کہ یہ بہت جالد خوشبو سے محول موطر کرے گا آپ کی شہادت کے ایک دن بعد اس پودے پر دو تین پھول لگے جن کی بھیلی بھیلی خوشبو سے پورا مدرسہ موطر ہونے لگا جب مستری کی نظر اس پودے پر پڑی تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگا کہ چند دن قبل اس پودے کے بارے میں شہدار حسینی نے خوشبو کا ذکر فرمایا تھا اور آج بھی یہ شخص دھاڑے مار کر کہتا ہے کہ کاش وہ اس عظیم سید سے فیضیاب ہوتا کاش وہ آپ کی روحانیت کا ادرہ کر لیتا ہے آپ کی قریبی رفیق اور مدرسہ کی تعمیر کے مسئول شبیر علی سے یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ دس پندرہ دن کے دورے پر پشاور سے باہر چلے گئے اس دوران مستریوں مزدوروں اور سمان دینے والوں نے رقم کے لئے شبیر صاحب کو تنگ کیا ہوا تھا جب قائد محترم تشریف لائے تو شبیر نے حالہ سے اگاہ کیا اور مدبانہ کچھ رقم مرحمت کرنے کے لئے آرز کیا آپ نے فرمایا کہ رات گزرنے دو کال شام تک آپ کو مطلوبہ رقم مبلغ پچاس ہزار مل جائے گی بعد میں شبیر علی نے اتفاقا ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا آقا صاحب کے پاس اس قضا رقم ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس آقا صاحب کا بریف کیس ہے جس میں صرف پندرہ سو روپے ہیں نہ جانے اتنی رقم کہاں سے لائیں گے صبح ہوئی رقم نہ ملی جو پہر کے لمحات بھی بیٹھ گئے رقم نہ ملی اثر کے سایہ ڈھلنے لگے مگر رقم نہ ملی مغرب کا اندیرہ چھانے لگا مگر رقم نہ پہنچی قید محترم پرسکون نماز میں مصروف ہو گئے دن بیٹھ گیا تو سارے لوگ پریشان ہوئے کہ آج رقم نہیں ملی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی مگر آپ انتہائی پرسکون عبادت میں مصروف ہو گئے آپ نے عشاء کی نماز ختم ہی کی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی ڈرائیور ابباس نے فون سنا تو ایک شخص کراچی سے عربی میں بات کر رہا تھا ڈرائیور نے آپ کو فون کے بارے میں اگاہ کیا تو آپ مسلح پاری مسکرانے لگے اٹھے فون سنا اور ڈرائیور سے کہا چند گھنٹوں بعد ایک معزز مہمان تشریف لانے والا ہے کھانے کا بندوبست اور ائرپورٹ پر ان کا استقبال کریں چند گھنٹوں بعد وہ شخص مدرسہ میں تشریف لیا مدرسہ کی تعمیر کو غور سے دیکھا آپ سے ملت کے حالات پر صحیح حاصل بحث کی اور جاتے وقت تقریباً ایک لاکھ روپے آپ کے سپوز کیے کہ یہ اس کا خمس ہے آپ جہاں مناسب سمجھیں خرچ کریں آپ نے مہمان کے جانے کے بعد اپنے رفیق کو بلائیا اور کہا کہ یہ رقم لیں اور وعدہ کے مطابق متعلق آفراد کا قرض داریں آپ اپنی اکثر نمازوں دعاوں میں شہادت کی دعا طلب فرمایا کرتے تھی بلکہ ہر صفیدری شالم عالم دین اور ہر ظاہر امام حسین سے اکثر شہادت کی دعا کی اپیل کرتے تھی آپ کے بہنوئی سید زاکر حسین نے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ مسلح عبادت پر دعا مانگ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ کر رہی تھی کہ آپ کی نظر اپنی والدہ کی اس حالت پر پڑھی آپ جلدی سے اٹھے والدہ ماجدہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے عرض گئی کہ ایسے میں ان کے لئے شہادت کی دعا کریں والدہ مزید اشکبار ہو گئی کہ عارف بھلا اس عمر میں بھی کوئی موت کی دعائیں طلب کرتا ہے آپ مایوس ہوئے مگر ماں نے آپ کے لئے شہادت کی دعا مانگی تو آپ نے پرسکون ہو کر فرمایا اب یہ سعادت مجھے ضرور نصیب ہوگی یہ وجہ تھی کہ لاہور میں علماء کے ایک اہمی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے انتہائی وسوق سے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رم سے شہادت کی دعا طلب کیے مجھے جقین ہے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے ایک مرتبہ دو شیعہ قیادتوں کے اتحاد کے لئے زلہ جہرم میں کوشش ہوئی جس میں آپ وقت پر پہنچ گئے مگر موسی صاحب تشریف نہ لے سکے کافی انتظار کے بعد آپ میر پور ازاد کشمیر میں ہونے واری کانفرنس میں شرکت کے لئے چلے گئے واپسی پر اپنے احباب سے فرمایا کہ جہرم کے راستے چلیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تحریک کی کمجابی کے لئے کوئی قدم اچھنے والا ہے آپ اسی علاقہ میں واپس آئے تو وہاں کی باثر معزز شخصیات نے سینکڑوں افراد سمیت موسی صاحب کی قیادت کو ٹھکرا کر آپ کی قیادت کا ساتھ دینے کا عظم کیا انہوں نے بتایا کہ ہم آپ سے پشاور ملنے جا رہے تھے الحمدللہ کہ آپ تشریف لے آئے اپنی شہادت سے ایک ہفتہ قبل کراچی میں درس ارشاد فرماتے ہوئے اچانک اپنے سامین سے یہ جملہ فرمایا آپ تصور کریں کہ میں مر جاتا ہوں سامین اس وقت آپ کی اس جملہ کی حقیقت نہ پاسکے آپ کے برادر نسبتی آقا انصار حسین نے بتایا کہ آقا سیدارہ حسین الحسینی کے قائد بننے کے بعد علاقہ کے چاند لوگ علاقہ کے چاند مخالف لوگ آپ پر ایرانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا کرتے تھے یہاں تک کہتے سے گریز نہیں کرتے تھے کہ سیدارہ حسینی کروڑوں روپے جمع کر رہے ہیں مخالفین کے چرچی عام ہوئے تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ اپنے بہنوں سے اس بات کی تصدیق کرنے چاہیے آخر ایک دن ایسا ہوا کہ آقا انصار حسین آپ کے گھر پر شاور آئے جب دسترخان پر کھانا کھانے بیٹھے تو انصار حسین یہ سوچ رہے تھے یہ سوچ کر خاموش تھے کہ کہیں آپ برا نہ منائیں انصار حسین تم بھی میرے بارے میں یہ سوچتے ہو ابھی یہ خیال ان کے ذہن تک محدود ہی تھا کہ آپ انصار سے یوں مخاطب ہوئے آقا انصار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایران سے امداد ملتی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ قیادت سے قبل میرے پاس زیادہ رکم تھی یا قیادت کے بعد انصار حسین آپ کا یہ سوائے سنن کہ ششدر ہوئے اور کہنے لگے صاف ظاہر ہے کہ قیادت کے بعد مگر آپ نے فرمایا پھر اپنے اندازے کا جواب اپنی بہن سے لے لو جب انصار حسین نے اپنی بہن سے اپنا تجسس دورایا تو انہوں نے جواب دیا کہ سید عارف حسین کی قیادت سے قابل کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہوا تھا جبکہ قیادت کے بعد ہم کئی بار فاقوں سے دو چار ہو چکے ہیں دلوں کے رازوں سے آگائی پر آپ کی قدرہ رکھنے کا واقعہ انصار حسین یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ آپ کے گھر پشاور میں مقیم تھے کہ آپ اپنے احباب سمیت راولپنڈی کے لیازے میں سفر ہوئے بقول انصار حسین کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آقا سے ادارف حسین انہیں بھی ساتھ لے چلتے تو مناسب ہوتا گاڑی روانہ ہونے لگی تو آپ نے ڈریور سے کہا کہ انصار حسین کو بلاؤ اور انہیں بھی ساتھ لے چلو دوسری بار آپ پشاور سے لہور جانے لگے تو انصار حسین کے دل میں خیال آیا کہ آقا صاحب انہیں لہور لے جاتے تو سہر ہو جاتی پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے انصار حسین کو بلا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ نے راولپنڈی کی سہر کر لی ہے لہور بھی دیکھ لو زیادہ سوچا نہ کرو برملہ خواہش کا اظہار کر دیا کرو آپ کے مدرسہ کے تعمیر کے مسئول برادر نے حلفا اقرار کیا کہ وہ وقت شہادت مدرسہ میں تھے جو ہی فائر کی آواز اور پھر ماتم گریہ کی آوازیں بلاند ہوئیں تو وہ بھی اپنے قائد کی طرف دیوانہ وار دوڑے جب مقتل پر پہنچے تو آقا صیحت جواد حادی صاحب اور دیگر طلبہ شہید کو ہاتھوں پر اٹھائی ہوئے تھے اور سینہ سے خون مسلسل بے رہا تھا شبیر علی نے فوراں زمین پر بہنے والے بے گناہ خون پر آتھ مارے اور اپنے موں پر مال لیا بقول ان کی کہ شہید کی اس تازہ لہو سے محکت پھولوں کی منفرد خوشبو محسوس ہوئی عبداللہ چوکیدار باتیں کرتے کرتے جب ضبط کا بندن توڑ بیٹھا تو سسکیاں لے کر کہنے لگا کہ عارف حسین تو زندہ ہیں وہ خواب میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے پھر اس نے آپ کے زندہ ہونے کی مثال یوں دی کہ علامہ عارف حسین الحسینی کی اچانک شہادت کے بعد پولیس نے شبہ کی بنا پر مجھے گرفتار کر لیا اور ایک ماہ کی مسلسل تفتیش کے بعد کسی کی طرف سے زمانت نہ دینے کی وجہ سے جیل بھیج دیا جب میں جیل چلا گیا تو میرے خلاف پروپیگنڈا ہوا کہ عبداللہ قاتل ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص بھی مجھے جیل ملنے نہ آیا حالت یہ تھی کہ جیب میں ایک روپیہ تک نہ تھا سارا دن جیل میں روتے گزرتا اور رات کو ترہ ترہ کے خیال ذہن کو مرتعش کر دیتے آخر سزائے موت کے ایک قیدی نے ایک دن مجھ سے بے قراری کی داستان پوچھ لی جب اس نے سنا کہ میں سے ادار حسین کا باورچی اور خادم تھا تو اس نے بے ساختہ کہا کہ تم نے ولی کی غلامی کی ہے اندہ کھانا میرے ساتھ کھایا کرو کھانے کا مسئلہ حال ہو گیا مگر میں رقم نہ ہونے کے باعث ضرورت کی کوئی چیز بھی نہیں لے سکتا تھا انتہائی اداعث تھا کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی دیکھا کہ شہید قائد تشریف لائے اور پوچھا عبداللہ اداعث کیوں ہو میں نے مجبوری زہر کی تو آپ نے اپنی جیب سے پانچ سو کا نیا نوٹ نکالا اور مجھے تھما دیا میری آنکھ کھولی تو خالی ہاتھ جیل میں تھا روتے روتے پھر سو گیا صبح کوئی دس بجے کا وقت تھا کہ ایک قیدی نے اطلاع دی کہ تمہارے ملاقات ہی آئی ہیں خوشی خوشی گیٹ پر آیا تو سید امجد علی قازمی اڈوکیٹ اور مظفر علی آخونزادہ آئے ہوئے تھے انہوں نے خود مجھے پانچ سو کا نوٹ دیا اور بالکل ویسا ہی تھا جیسا شہید شہید نے خواب میں تھمایا تھا عبداللہ نے مزید انکشاف کیا کہ جب جیل میں کافی دن گزر گئے اور کوئی شخص میری زمانت کے لئے نہ آیا تو ایک دن عداسی کے عالم میں گم تھا کہ اچانک میری بچی کا خط آیا جس پر تحریر تھا کہ اب آدان تمہارے خلاف چاند لوگوں نے پراپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ تم علام عارف حسینی کے قاتل ہو اگر ایسا ہوا تو خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا یہ باتیں سن کر امی دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں کہ لوتا بھائی سخت بیمار ہے اور تمہاری زمانت کرانے کے لئے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہے یہ خط پڑ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی میں بے پناہ رونے کے بعد سو گیا دیکھا کہ شہید قائد پھر آ گئے اداسی کی وجہ پوچھی میں نے گھر کے حالات بتایا تو آپ نے تسلیح دیتے ہوئے کہا فکر نہ کرو میں کل کسی کو تمہاری زمانت کے لئے بھیجوں گا صبح ہوئی تو پولیس والے نے مجھے اطلاع دی کہ تمہارا ملاقات ہی آیا ہے میں گیٹ پر آیا تو احسان اللہ ہزارہ آیا ہوا تھا اس نے مجھ سے کیس کی نویت پوچھی پھر بیس ہزار پر میری زمانت کرائی اور میں دوسرے روز جیل سے باہر آ گیا محبت علی حیدری آفیس سیکرٹری جس سے قاتلوں نے پہلی ملاقات کی تھی اور فقیر گل اور بدرے نے مدرسے کا داخلہ فارم وصول کیا تھا نے اپنا خواب یوں بیان کیا کہ قائد کی شہادت کے بعد حسرت تھی کہ کبھی وہ خواب میں ملے مگر ایک ماہ گزر گیا میری حسرت تشنہ لب رہی ایک ماہ بعد ایک رات مجھے شہید خواب میں ملے اور صرف اتنا کہا کہ محبت علی جلدی فون اٹھاؤ بس یہ کہہ کر آپ غائب ہوئے میں ملنے کے لئے جلدی سے اٹھ بیٹھا مگر خواب کی بات سمجھ سے بالتار رہی صبح ہوئی میں تحریک کے دفتر میں پہلا قدم رکھا تو سامنے پڑھے فون کی گھنٹی بجی میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو تفتیشی ٹیم کے پولیس افسر ایس پی زیدی صاحب سے انہوں نے بتایا کہ محبت علی آپ کے قائد کا قاتل جمیر اللہ ساکن خوش کی رات گرفتار ہو گیا ہے اور اس نے جرم کا اطراف کر لیا ہے بس مجھے خواب کی تعبیر مل گئی جیسا کہ قرآن مرجید میں ارشاد آئے کہ شید زندہ ہوتے ہیں مگر تم ان کا ادراک نہیں رکھتے کہ مصداق شید عارف حسینی آج بھی زندہ ہیں مگر نظروں سے اوجھل آج بھی تحریک کے مسائل کے حل کے لئے انتہائی موتمت ساتشیوں کو خواب میں مل کر ہدایات جاری کرتے ہیں اور بالخصوص اپنے گھر کے بارے میں اہل خانہ کی ہر مرحلہ پر رہنمائی فرماتے ہیں انتہائی مصدقہ اطلاع کے مطابق آپ اپنے دوسرے بیٹی علی حسینی جو قوم میں زیر تعلیم ہیں کہ بارے میں کئی ایک متقی دوستوں سے سفارش کرتے ہیں اور کئی بار قوم میں مقیم پاکستانی طلبہ سے اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ علی کو فلان فلان عالی مدین کے دروس میں لے جائیں برادر محمد علی ڈیرہ غازی خان نے آپ کی روحانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا واقعہ سنایا کہ میں نے آئی ایس او کے اجتماعات میں کئی بار سے ادارہ حسینی کو دیکھا کئی بار ان کے قریب بیٹھا آپ کی شہادت کے بعد اچانک میں بیمار ہو گیا یہاں تک کہ میرا مرز لا علاج تصور کیا گیا جب زندگی کی کوئی امید نظر نہ آئی تو میں نے ایک دن یہی سوچا کہ اس دنیا سے چلا جاؤں گا آئی ایس او کے محبوب دوستوں سے بچھڑ جاؤں گا آئی ایس او کے خوبصورت دلکش اجتماعات ہوں گے مگر میں نہیں ہوں گا یہی سوچتے اور عشق بہاتے بہاتے رات کو سو گیا اچانک خواب دیکھا کہ علامہ سے ادار حسینی میرے پاس آئے مجھ سے پریشانی کے وجہ دریافت فرمائی میں نے عشق بار آنکھوں سے دستان غام سنائی تنہوں نے اپنے سار سے امامہ اتارا اور میرے جسم پر پھیر دیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ بے فکر رہو بس صبح ہوئی طبیعت سنبھلنے لگی مرض کافور ہونے لگا اور نئی زندگی کے ساتھ میں آج بھی آئی ایس او کے اعتماع سے لطف اندوز ہوتا ہوں آپ کے ڈرائیور غلام ابباس نے آپ کے آخری سفر کی داستان سناتے ہوئے ایک منظر کی طرح اشارہ کیا انہوں نے بتایا کہ چودہ گستو نیسو اٹھاسی کی دوپیر جب آپ اپنے چچا کی اسپتال سے عیادت کر کے نکلے تو پرچنار میں زہرین کی ازانیں ہو رہی تھی آپ کا معمول تھا کہ جہاں ازان کی آواز آپ کی کانوں سے ٹکراتی آپ گاڑی روک کر نماز ادا فرماتے مگر آج خلاف معمول ایسا نہیں کر رہے تھے غلام ابباس نے سوچا کہ شاید آگے علاقہ شبلان میں اپنے دوست حاجی کمال حسین کے ڈیرہ پر نماز ادا کریں گے مگر پرچنار ختم ہو گیا اور آپ نے نماز کے لئے گاڑی نہ رکھوائی آج کی یہ ادا غلام ابباس کی سمجھ سے بالتار تھی آپ ٹل کے مقام پر پہنچیں تو غلام ابباس کو گاڑی میں تیل جلوانے اور نماز ادا کرنے کے لئے کہا جبکہ آپ نے پٹرول پانپ کے قریب ایک صاف جگہ پر مسلح بجھایا اور نماز ادا کرنے لگے غلام ابباس نے سوچا کہ مسجد میں نماز پر لیچے تو بہتر ہوتا کیونکہ علاقہ خطرناک ہے آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہاں پر کھڑے طویل دعا مانگی اور پھر چڑھ پڑے بقول غلام ابباس کے شہید کا خلاف معمول دیر سے اور پور خطر علاقہ میں لب سڑک نماز پڑھنے کی منطق سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آپ کی شہادت کی کرچہ عرصہ بعد جب غلام ابباس کا ایک سڑک اس سڑک سے گزر ہوا تو وہ اس سے وہ وقت یاد آیا جب فرزند حسین علیہ السلام یہاں زورین کی نماز ادا کی تھی جو ہی غلام ابباس نے اس نماز والی جگہ کو دیکھا تو اسے وہاں ایک خوبصورت مسجد دکھائی دی اس سے رہا نہ گیا اس نے مسجد کے بارے میں استفسار کیا تو معلوم ہوا کہ پٹرول پانپ کے مالک و خواب میں یہ بار بار تعقید کی گئی کہ وہ اس جگہ مسجد تعمیر کرائے یہ مسجد آج بھی راہ کربلا کے مسافر کے سجدہ زہر کے نشانی ہے جس کی حقیقت سے لوگ نہ آشنا ہیں مگر روشنی تیرے سفیروں کا نشان باقی ہے دامان شب میں چراغوں کا دھوان باقی ہے مسکرائیں بھی کسی رت میں تو کیسے عارف آنکھ میں تیری جدائی کا سماں باقی ہے مڈی کا روشن کلی